اعوذ باللہ الصمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ الذی علیہ مسائر الخلق وعواقب العمر نحمده علیہ عظیم اعسان ونیر برہان والنوامی فضلہی وامتنان حمدن یکونو لحق ہی قضا والشکر ہی ادا وعلیٰ ثواب ہی مقربا والحسن مزید ہی موجبا والصلاة والسلام والتحییت والاکرام على امینہی وحبیبہی وخیرتہی من خلقه وحافظ سرہی ومبلغ رسالاته العبد المرتبہ والنبی المجتبہ والرسول للمصطفی عبدالقاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الکرمین المعصومین المظلومین الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَحْرَا هُمْ تَطْحِيرًا لَا سِيَّمَ بْنِ الزَّهْرَا بَقِيَّةِ اللَّهُ وَآیَتِهِ الْكُبْرَا وَاللَّعْنَةُ الْأَبْدِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمُعِينَ اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ الْكَرِيمِ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ سِبْغَتَ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةِ وَنَّحْنُ لَهُ عَابِدُونَ سلوات بن محمد رعالیم مدرگان محترم اور برادرانِ عزیز سورہِ مبارکِ بقرہ کی ایک مشہور و معروف آیہِ کریمہ سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے جس میں پروردگارِ عالم نے ایک ایسی گفتگو کی ہے جو بہت زیادہ ذہنوں سے معنوس بھی ہے اور سماج میں رائج بھی ہے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کل سے مسلسل پروگرام میں رات و دن جو مجمعہ تھک چکا ہو اس سے کتنی دیر گفتگو کی جائے اور مجھے وقت دیا بھی نہیں گیا ہے کہ کتنی دیر گفتگو کرنی ہے لیکن سہارا صرف یہ سوچ کے ملا کہ وہ لوگ جو چودہ سو برس سے نہ تھکے وہ ان چند گھنٹوں میں کیا تھکیں گے لیکن کچھ جسمانی تقاضی ہیں ملحوز خاطر رکھتے ہوئے بہت دیر زہمت زہمت نہیں دینا ہے اور ان اساتید اور بزرگوں کے سامنے یہ جسارت ہے کہ میں لبکشائی کروں لیکن الْأَمْرُ فَوْقَ الْعَدَبُ کے ذریعے سے آپ کے سامنے ہوں ارشادِ ربانی ہے سبغت اللہ اللہ کا رنگ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةِ اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے وَنَّحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں علماء تشریف فرما ہیں گفتگو مفول مطلق نوعی سے شروع ہو رہی ہے کہ جہاں فیل پوشیدہ ہے اور مکمل ایک جملہ ہے کہ جو پوشیدہ ہے قُل سباغنا انفسنا سبغت اللہ علماء نے بیان کیا رسول خدا کہہ دیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیا سبغنا ہمیں رنگ ریزی نہیں سکھا رہا مالک ہمیں رنگ کرنا نہیں سکھا رہا بلکہ اس رنگ میں کوئی رنگ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ میں بہت مقدمات کو چھوڑتے ہوئے جو دامانے وقت میں ظاہر سے بات کوئی انجائش اتنی نہیں ہے کہ تفصیل سے گفتگو کی جائے آپ کی سماعات تبھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ زمانہ تمہیں کسی رنگ میں رنگے اپنے آپ کو رنگ خدائی میں رنگ دو اور پروردگار کا رنگ وہ رنگ ہے کہ جس پر پھر کوئی رنگ اثر نہیں کرتا ایک سلاوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد رنگ خدائی وہ رنگ ہے کہ جس پھر پھر کوئی دوسرا رنگ چڑھتا ہی نہیں ہے اور نہ اس رنگ کے مقابلے میں کوئی رنگ اپنی حیثیت کو باقی رکھ پاتا ہے ہماری کل مشکل یہ ہے کہ ہمارے اپنے آپ کو رنگ خدائی میں رنگا نہیں ہے اصل یہ ہے چونکہ اگر ہم اپنے آپ کو رنگ خدائی اور الہی رنگ میں رنگ دیں تو پھر ہم پر کوئی رنگ چڑھ نہیں سکتا نہ یہودیت کا رنگ چڑھے گا نہ عیسائیت کا رنگ چڑھے گا نہ دنیا وی کسی چیز کا ہم پر رنگ چڑھ سکتا ہے ایک سلوات پڑھے محمد رنگ ارز کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے اس آئے کریمہ میں جو پیغام ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ پیغام ایک عجیب سی بات ہے اور بہت واضح اور بہت زیادہ ملموس سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا الہی رنگ خدای رنگ اور اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے ہماری کل مشکل یہ ہے ہمارا کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خدای رنگ میں رنگا نہیں ہے ساری مشکلات ساری بدبختیاں سارے مسائل اس جگہ سے پیدا ہوتے ہیں جب ہم پر کوئی دوسرا رنگ چڑھ جاتا ہے توجہ کیجئے وہ کوئی بھی رنگ ہو وہ دنیا کا رنگ ہو وہ کسی دوسرے مذہب کا رنگ ہو وہ کسی دوسرے فرہنگ کا رنگ ہو وہ کسی دوسری تہذیب کا رنگ ہو وہ کوئی بھی ہو اگر ہم نے رنگ خدا کے علاوہ کسی رنگ کو اپنے اوپر لے لیا تو پھر ساری مشکلات کی ابتدا ہوئی ہے اور جہاں رنگ الہی انسان پر آ جائے وہاں مشکلات خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں چونکہ یہ وہ رنگ ہے جو کسی رنگ کو پھر اپنے اوپر چھوڑنے نہیں دیتا وقت میں گنجائش نہیں منہ بھی اور اس لصف پر گفتگو کرتا کہ کہ کہیں پر ممکن ہی نہیں ہے کہ جس جس انسان پر خدا کا رنگ آ جائے وہ دنیا کوئی دوسرا رنگ اس پر چاہا سکے لہذا بہتر یہ ہے اس سے پہلے کہ تم کو رنگ دیا جائے تم چاہو یا نہ چاہو زمانہ تمہیں رنگ دے گا ہی کوئی نہ کوئی رنگ تم پر چاہا دے گا لہذا اس سے پہلے کے دوسرے رنگ اپنے آپ کو رنگ لو کس رنگ میں اللہ کے رنگ میں کس رنگ میں پروردگار کے رنگ میں کس رنگ میں جس رنگ میں سارے انبیاء کو رنگ دیا گیا جس رنگ میں سارے اوسیiğا کو جس رنگ میں سارے اولیاء الہی رنگ دیے گئے اور وہ اتنا پروردگار سے قریب ہوتا گیا جس پر جتنا رنگ چوہتا چلا گیا اور میں انشاءاللہ وقت کر رہا تو میں ارز کروں گا آپ کے سامنے کون سا رنگ ہے پروردگار کا رنگ کون سا رنگ ہے مالک کا رنگ لال ہے پیلا ہے کالا ہے کیسا رنگ ہے پروردگار عالم کا آیت خود بیان کر رہی ہے اشارتاً بہت سی تفسیریں ہیں جو اس کے زمنوں میں کی گئی کہ یہ رنگ اسلام کا رنگ ہے یہ رنگ ولایت کا رنگ ہے یہ رنگ دین کا رنگ ہے یہ رنگ کسیس کا رنگ ہے لیکن آئے میں قریمہ نے خود واضح کیا وَنَحْنُوْ لَهُ عَابِدُونَ ہم ہیں اس کی عبادت کرنے والے یہ رنگ عبودیت ہے یہ رنگ عبادت ہے یہ رنگ غلامی ہے جس پر غلامی کا رنگ چھوہ جاتا ہے خدا کا پھر وہ کسی کا دنیا میں غلام نہیں ہوا کرتا ایک صلاوات پڑھیں محمد اور آلِ محمد پڑھیں جس پر الہی رنگ یعنی رنگ عبودیت اب یہاں پر آپ جانتے ہیں اہل نظر تشریف فرما ہے بہت وقت چاہیے اسے بیان کرنے کے لیے چونکہ ہم نے ابھی عبودیت کو محسوس ہی نہیں کیا ہم اپنے لئے ارز کر رہے ہیں آپ سب مجھ سے بہتر ہیں ہم نے ابھی رنگ عبودیت کو محسوس ہی نہیں کیا میرے عزیزو نماز پہلنا اور ہے عبودیت کرنا اور ہے روزہ رکھنا اور ہے عبودیت کرنا اور ہے عبودیت ایک الگ مسئلہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر ظاہرن اپنے آپ کو دیندار بنا لیا تو ہم عبودیت کی منزل پر آ گئے نہیں ابھی عبودیت دور ہے کہ جب وہ رنگ عبودیت چڑھ جائے کہ پھر کوئی دوسرا رنگ نہ آنے پائے نہ دولت کا رنگ نہ طاقت کا رنگ نہ شہرت کا رنگ نہ آنہ کا رنگ نہ خاندان کا رنگ نہ قبیلے کا رنگ نہ نسل کا رنگ نہ اس کوئی بھی رنگ نہیں چڑھتا پھر دنیا پریشان نہیں ہوتی کہ ہمیں یہ کہو ہمیں وہ کہو ہمیں اس سے نوازو ہمیں اس سے نوازو جتنا فقیرانِ علقاء بنتے جائیں گے یکیس بات کا اعلان کریں گے کہ ہم خدا سے بہت دور ہو رہے ہیں ایک سلاوات بہت دیں محمد اور عالمہ جو خدا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے پھر وہ کسی رنگ کی پرواہ نہیں کرتا پھر اس پر اثر نہیں پڑتا کہ دنیا اسے کیا کہہ رہی ہے لوگ اسے کیا سمجھ رہے ہیں شہرت ہے کے نہیں ہے القاب ہے کے نہیں ہے نام و نمود ہے کے نہیں ہے پھر اسے عجب سے فکر ہوتی ہے میں کیا عرض کروں میرے عزیزو بہتی غیر مرتب طریقے سے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے چونکہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے پھر اسے اس کے فکر نہیں ہوتی کہ کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا کہا جا رہا ہے کیا نہیں کہا جا رہا پھر وہ شہرتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا پھر وہ نام و نمود کے پیچھے نہیں بھاگتا پھر وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ اس کا سر میں ایک سودا آتا ہے کہ ہم پر رنگ عبودیت چاہا کہ نہیں چاہا اور آپ دیکھ لیں جتنی مشکلات وقت ہوتا میں ارز کرتا جتنی مشکلات ہمارے سامنے ہیں سب کا منبع یہی ہے کہ ہمارے اوپر رنگ نہیں ہے خدا کا وہ عبودیت میں کمی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سترہ رکت نمازیں چونتیس رکت نمازیں ایک کیاون رکت نمازیں پہلیں تو ہم عبودیت کی منزل سے گزر گئے نہیں عبودیت ایک قلبی قیفیت کا نام ہے عبودیت انسان کے روح کا مسئلہ ہے عبودیت ارکان مقصوصہ کا نام نہیں ہے ظہور عبودیت ارکان مقصوصہ میں ہوگا ظہور عبودیت جوارے سے ہوگا عبودیت جوان ہی مسئلہ ہے عبودیت ایک روحانی قیفیت ہے ایک سرور ہے ایک مستی ہے جو انسان پہ تاری ہو جائے تو پھر دنیا بڑی صغیر لگنے لگتی ہے کہ مولا کائنات آواز دیتے ہیں کہ اَدْمَ الْخَالِقُوْ فِي عَنفُسِهِمْ فَاسْسَغُرَا مَادُونَهُ فِي عَعْيُنِهِمْ یہ وہ لوگ ہیں اللہ مستی والے جن کی نظروں میں اس قدر خالق کی اہمیت سما جاتی ہے کہ پھر اس کے علاوہ سارے انہیں پستا قد لگنے لگتے ہیں یہ کیا ہے یہ رنگ الہی آ گیا یہ رنگ الہی چڑ گیا اب کوئی چیز انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتی میرے عزیزوں وقت پھر کہہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی گزر رہا ہوں عبودیت ایک عجیب قیفیت ہے بس عبودیت ایک عجیب قیفیت ہے کہ جہاں ظاہرم انسان بندہ لگتا ہے لیکن باطنم آقائی کرتا نظر آتا ہے یہ قیف ہے عبودیت میں کہ ظاہرم تو بندہ دکھے گا لیکن باطنم آقا ہوگا کائنات میں ذہن صرف وہاں نہ لے جائے یہ جہاں جا رہا ہے بلکہ ایک عمومی قیفیت ہے کہ اگر عبودیت پیدا ہو جائے تو دنیا اسے غلام سمجھے گی مگر وہ ہوگا آقا کیوں کہہ رہا ہوں حدیث کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا عبودیت ایک ایسا جوہر ہے جس کی تہ میں ربوبیت پائی جاتی ہے تم ابھی عبد بنے کہاں کہ تمہیں آقائی کا لطفہ ہے ہماری ساری مشکل یہ ہے کہ ہم نے عبد نمہ افراد کو دیکھا ہے عبد خدا کو نہیں دیکھا منہ وہاں تو قیفیت کچھ دوسری ہے یہ تو ایک عشرے اور غمسے کا موضوع ہے وہاں تو قیفیت دوسری ہے کہ جہاں کوئی بندہ بن جائے ہماری تو عبدیت میں بھی شرک ابو آتی ہے میں اس سے زیادہ واضح نہیں کروں گا آپ کے ساتھ میں جو کہ وقت لوگوں کو انجائیش نہیں ہے آپ دیکھئے چھوٹی سے مثال دے دوں بات واضح ہو جائے ایک شخص گیا غلام خریدنے کے لئے حتماً یہ اس وقت کا واقعہ ہوگا کہ جب غلام خریدے جاتے تھے اب زمانہ کچھ موڈن ہے اب غلام خریدے نہیں جاتے غلام بنائے جاتے ہیں تو وہ گیا غلام خریدنے کے لئے اس نے کہا کوئی غلام دکھاؤ وہ یہ غلام کو لے کر کے آیا جو اس کی نظر میں بہترین غلام تھا چونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خریدار بہت اچھا ہے تو اچھے سے اچھا غلام لے کر کے آیا اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا میرا یہ نام ہے کہا تم میرے لئے کیا کرو گے اس نے کہا مجھے یہ آتا ہے یہ آتا ہے یہ آتا ہے میں لکڑی اکام جانتا ہوں میں لہے اکام جانتا ہوں یہ کہا لے جاؤ مجھے پسند نہیں کوئی دوسرا لاؤ یہاں تک کہ وہ یکے بعد دیگر غلام بدلتا رہا اس سے کوئی پسند نہیں آ رہا لیکن جو سمجھدار بیچنے والے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خریدار خالی ہاتھ نہ جائے تو اس کو بھی تھی کوئی نہ کوئی شہد ایک لے کر کے آیا آخر میں غلام جب کوئی نہیں بچا تو ایک کو لے کر کے آیا اس نے وہی سوال اس سے بھی کیا کہ تم تمہارا نام کیا ہے تو اس نے کہا کہ جو آپ رکھ دیں تو اس نے پوچھا کہ تم میرے لئے کیا کرو گے کہ جو آپ کہیں کہ بس اس سے مجھے دے دو تو بیچنے والے نے کہا کہ یہ کونسی خاص بات ہے یا آپ نے میں تیت چھٹ چھو غلام دیا جتنے کام جانتے تھے آپ نے رکھ کر دیا اس کو لے رہے ہیں کام میں مستری خریدنے نہیں آیا تھا غلام خریدنے آیا تھا کہ غلام اسے کہتے ہیں کہ جس کے سر میں یہ سودا ہو کہ میں کچھ نہیں بس آقا یہ معراج غلامی ہے کہ جہاں اندر سے میں نکل جائے وہ آ جائے جملے میرے نہیں ہیں یہ بھی حدیث ہیں القلب و حرم اللہ لا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ یہ دل یہ روح اللہ کا حرم ہے اللہ کے حرم میں اللہ کے علاوہ کسی کو جگہ نہ دینا اب یہ نہ دیکھنا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے اب یہ دیکھنا کہ وہ کیا چاہتا ہے اکسالات پردے محمد اور آل محمد اب مسئیبت یہ ہوئی کہ اب لفظ زبان پہ جاری ہو گئی یہ مسئیبت یہ ہوئی کہ اب یہ لفظ وہاں سے اٹھ کے یہاں بھی آ گیا اب یہاں سے بھی کہنے والا کہتا ہے کہ میرا دل کہتا ہے اور کوئی ایسا جیالہ نہیں ہے جو یہ کہیں کہ سرکار جو آپ کا دل کہتا ہے اپنے لئے رکھئے یہاں سے وہ کہیے جو وہ کہتے ہیں بغیر بضاحت کے چھوڑ رہا ہوں اسلام میں شریعت میں دین الہی میں کسی کے دل کی حیثیت نہیں ہے اور اگر کسی کے دل کی حیثیت ہے بھی تو ان میں کا پندروان ہی بنا جن کے دل کی حیثیت ہے ان میں کا پندروان ہی ہے وہ چودہ ہی ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا دل کہتا ہے کیوں چونکہ ان کا دل وہی کہتا ہے جو خالق دل کہتا ہے ایک صلاوات پڑھیں محمد اور آلے ایک صلاوات پڑھیں محمد اور آلے محمد یہ وہ لوگ ہیں بس کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں میرا دل کیا کہتا ہے عبودیت کے معنی یہ ہیں ایک صلاوات پڑھیں محمد اور آلے محمد علیکم السلام ورحمت اللہ علیکم السلام عبودیت کے معنی یہ ہیں کہ انسان سے یہ نکل جائے کہ میں کیا چاہتا ہوں اور میرا دل کیا چاہتا ہے بلکہ انسان کے اندر یہ آ جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے یہ کیف ہے عبودیت کا اور یہ نہ سمجھئے گا یہ محدودیت ہے یہ بہت بڑی آزادی ہے لیکن ہم چونکہ محسوس نہیں کر باتے ہیں ہم اسے محدودیت سمجھتے ہیں پھر ہم کہاں نہیں یہ بہت بڑی آزادی ہے انسان تجربہ کر کے دیکھے کچھ دن ایک دن دو دن تجربہ کرے آج صرف وہ کہیں گے جو وہ چاہتا ہے آج صرف وہ کریں گے جو وہ چاہتا ہے پھر دیکھئے لطف زندگی کیا ہے پھر جینے میں مزا کتنا آتا ہے پھر کیا انداز ہے انسان کی حیات کا کہ جہاں یہ رہ نہ جائے کہ میں یہ اور وہ کچھ نہیں بس میرا پروردگار کیا چاہتا ہے یہ ہے عبودیت کا مرحلہ اور آواز دی جاتی ہے تم جتنا عبودیت میں ڈوبتے چلے جاؤگے ہم اتنا تمہارے اندر ربوبیت کے جوہر پیدا کرتے جائیں گے نہیں میری بات جہاں پہنچ رہی توجہ کی جگہ تم جتنا عبودیت میں غر کھوتے جاؤگے ہم تمہیں اتنا ربوبیت میں نکالتے چلے جائیں گے ربوبیت یعنی کیا یعنی تمہیں اس عالم پہ تصرف دیں گے اب اس سے زیادہ واضح گفتگو نہیں کروں گا مراحل بہت سکت ہے اس کے بعد یہاں پر بیٹھے ہوں میں افراد فلسفی ذہن رکھنے والے آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں اس کے بعد کے مراحل کیا ہیں ہم تمہیں کائنات پر کنٹرول دیتے چلے جائیں گے کیونکہ غیر واضح جملے کہوں گا تو پھر باتیں مشکل پیدا ہوگی ہم تمہیں کائنات پر تصرف دیتے چلے جائیں گے اگر تم نے عبودیت کے مرحلے کو تیہ کر دیا اور ایک موقع وہ آتا ہے کہ جہاں بندہ اپنے آپ کو اتنا عبودیت میں ڈبو چکا ہو توجہ کیجئے گا اس جملوں پر جہاں بندہ اپنے آپ کو عبودیت میں ڈبو چکا ہو وہاں قیفیت ہی آتی ہے کہ خود اس بندے کا وجود جس طرف سے دیکھو عبادت بن جائے یہ کمال کہاں سے ہے یہ کمال اسی عبودیت کا ہے اور بس آپ دیکھئے جب ہم مقائصہ کرتے ہیں دنیا میں چیزوں کا تو ہم جنس چیزوں کا مقائصہ کرتے ہیں اگر کوئی مسجد کا مقائصہ کر رہا ہے تو مسجد سے کرے گا فلا مسجد فلا مسجد سے بڑی ہے بہتر ہے فلا لباس فلا لباس سے بہتر ہے یہ رنگ اس رنگ سے بہتر ہے ہم جنس سے مقائصہ کریں گے یہ نہیں کرتے کہ ہمارا لباس مائک سے بہتر ہے اگر ربط کیا ہے آپ اس میں سیغے افل التفضیل وہاں استعمال ہی نہیں ہوتا کہ جہاں ہم جنس نہ ہوں وہیں استعمال ہوگا کہ جہاں ایک طرح کی چیزیں پائی جا رہی ہوں کوئی ایک بہتر ہوگا پیغمبر اکرام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقائصہ فرما رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں علی کا ایک وار جو خندق میں ہوا ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ دونوں جہاں میں جتنے وار ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں جتنی ضربتیں لگی ہیں ساری ضربتوں سے بہتر ہے لیکن رسول اکرام یہ نہیں فرما رہے بلکہ فرماتے علی کی ایک ضربت ضربت یعنی وار علی کا ایک وار دونوں جہاں کی ضربتوں سے نہیں دونوں جہاں کی عبادتوں سے بہتر ہے رسول اللہ مقائصہ ہم جنس چیزوں سے ہوتا ہے بلاغتیں آپ پر قربان ہیں فصاحتیں آپ پر نشاور ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ کا صحیح کہہ رہا ہوں ہم جنس ہی سے مقائصہ کر رہا ہوں تبچھو عزیزو ہم جنس ہی سے مقائصہ کر رہا ہوں کہا ایک طرح تو علی کی ضربت ہے دوسری طرح دونوں جہاں کی عبادت ہے یہ ہم جنس کہتے ہیں کہ اگر علی کی ضربت قوت بازو کی بنیاد پر لگی ہوتی تمہیں کبھی مقائصہ عبادتوں سے نہ گرتا علی کی ضربت بھی چل رہی ہے تو قربطن الاللہ چل رہی ہے ایک صلاحات بلد محمد اور آل یہ میدان جنگ میں اتنا بڑا عبید ہے جبکہ آپ دیکھیں اب یہ بیان کا موقع نہیں ہے آپ دیکھیں میدان عبادت اور میدان جہاد ظاہراً دونوں کتنا مختلف ہے ایک دوسرے سے میدان عبادت کی میراج ہے نماز نماز میں کھڑے ہو نظر جھکی ہو کندین نے ہڑائے ہوئے الفاظ آہستہ لیکن میدان جنگ میں اس کے بالکل برعکس سر اٹھائے ہوئے سینہ تانے ہوئے نظر صفح آخر پر رجس پہتے ہوئے اللہ اتنا مختلف میدان اور اتنی آپس کی ہماہنگی جو میدان جہاد میں اتنا بڑا عبید ہو اس کا مسلح پر عالم کیا ہوگا نہیں اب زبان پر جملہ آیا تو میں ایک جملہ کہے بغیر آگے میں بڑھوں گا علی کی ایک ضربت دونوں جہاں کی عبادتوں سے قیامت تک بہتر ہے کتنی بہتر ہے یہ نہیں کہا جیسی نہیں بہتر ایک ضربت کا دورانیاں کتنا ہے مدت کتنی ہے دیوریشن کیا ہے تو لکھتے ہیں لکھنے والے کہ اتنی سرعت ہوتی تھی علی ابن عبی طالیب کے وار میں کہ کٹنے والا محسوس نہیں کر پاتا تھا کہ کٹ گیا اتنی سرعت سے یہ ضربت آتی تھی جیسے آپ دیکھیں بعض اوقات ہاتھ میں کہیں کٹ لگ جاتا ہے کچھ ہوتا ہے پتہ نہیں جلتا کٹ گیا کہاں کٹا کیسے کٹ ہے معلوم نہیں کیونکہ اتنا سری ہے وار علی ابن عبی طالیب کا وار اتنا سری ہوتا تھا کہ دشمن محسوس نہیں کر پاتا تھا کیا ہوا ایک طرف اتنا ایک لمحہ اس سے بھی کم اور ایک طرف دونوں جہاں کی یہ بہتد قیامت تک ارے دنیا سوچے تو سہی کہ جس کے ایک لمحے کا جواب دونوں جہاں مل کے پیش نہ کر سکے وہ بھی میدان جہاد میں اتنا بڑا حبید جس کا ایک لمحہ اتنا قیم تھی کہ قیامت تک جنو انس مل کے عبادت کریں لیکن علی کا جواب نہ لاسکے اس بندہ خدا کے 63 سال کی اہمیت کیا ہوگی ایک سلاحات بودے محمد اور عالم یہ بندہ وہ تھا جو عبودیت میں اتنا زیادہ زم ہو گیا یا عبودیت اس کے اندر اتنا زم ہو گئی کیا فرق محسوس نہیں ہو رہا بس آخری جملے ہیں فرق محسوس نہیں ہو رہا اب تو سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے کیوں کہا نظر و الہ وجہ علی ابنی ابی طالب عبادہ ذکرو علی انعبادہ حبو علی انعبادہ علی کو دیکھو تو عبادت علی کا ذکر کرو تو عبادت علی سے محبت کرو تو عبادت ایسا لگ رہا ہے کہ اگر عبادت کو وجود دے دیا جائے اور پی کر دے دیا جائے تو علی ابن عبی طالب کے سورہ سامنے یہ مولا کائنات کا مرحلہ ہے عبودیت کا اور انسان اب یہاں سے میں کچھ چیزیں سوچ کر کیایا تھا لیکن دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے چند آیتیں تھی چند آحادیث تھی لیکن اسی جگہ بات کو چھوڑ رہا ہوں ناقص انشاءاللہ بعد میں پھر کبھی یہ وہ بندہ تھا جو عبودیت میں اتنا زم ہو گیا کہ ربوبیت کے جوہر اتنا نمائیہ ہو گئے کہ دنیا کے اماموں کی نگاہیں خیرہ کرنے لگیں عام لوگوں کی تو گفتگو کیا بلکہ بڑے بڑے لوگ جنہیں قائد بنایا گیا وہ بھی دھوکہ کھا گئے اور انہیں کہنا پڑا کہ وہ ماتشافعو والشافعی واللیسی یدری علی ربہ ام ربہ اللہ کہ مر گئے مگر یہ نہ سمجھ سکے کہ اللہ رب ہے یا علی رب ہے آپ نے پہچانا یہ فکر کتنی پرانی ہے ایک سلاوات بغینا محمد اور آل محمد کتنا پرانا مرحلہ ہے کہ علی ابن عبید علی پر ربوبیت کا دھوکہ یہ کہاں سے آئے گا جس نے نہ ربوبیت کو سمجھا نہ عبودیت کو سمجھا نہ عبودیت اور ربوبیت کے باہمی اتحاد کو سمجھا کون سمجھائے گا کہ کون سی قیفیت کوئی نہیں سمجھا سکتا آؤ دست عدب جھوڑیں اور چلیں اور چل کے علی ابن عبید طالب کے سامنے زانو عدب تحکرے یا کا کھا رہے ہیں ہماری حیثیت کتنی ہے مولا نے کہا نہ گھب راؤ ہم مسئلے کو حل کیا دیتے ہیں پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے فخر کے لیے یہ بہت ہے کہ تو میرا رب ہے اب اس کے بعد جملے حجیب و غریب تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں زبان میں طاقت نہیں کہ اس جملے کو بیان کر سکے تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے ایک سلاوات محمد اور آل محمد مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے آپ نے پہچانا یہ وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو بندہ کہہ رہا ہے اور بندہ کہنے پر افتخار بھی کر رہا ہے اب ایک مزاج شافعی ہے ایک مزاج حیدری ہے جس کا جو جی چاہے اپنا لے ایک ایک فکر شافعی ہے ایک فکر علوی ہے جس کا جو جی چاہے اپنا لے لیکن جس نے عبودیت کو سمجھا عجیب بات ہے مولا کائنات اپنی زندگی میں جس چیز کے لیے بھی کہہ دیتے بہت تھا جو جس راہ سے علی گزرے ہیں اس راہ سے کوئی بندہ گزری نہیں سکا پیغمبر کے بستر پلیٹے لیکن اپنی عزت کے لیے کافی نہ سمجھا خیبر میں عالم لیا لیکن اپنی عزت کے لیے اس کو میار نہ بنایا جس جنگ میں قدم رکھ دیا جب تک فتح نہ کر لی واپس نہ لیکن عزت کے لیے میار نہیں بنایا کتنی آیتیں ان کی شان میں آئیں لیکن اس پر عزت کے لیے میار نہ بنایا گیا عجیب بات ہے کبھی نہیں کہا میرے عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں پیغمبر کے بستر پس ہویا میرے عزت کے لیے کافی ہے کہ سورہ برات کا عالم کے لیے وہ ترپے جو عالم ملنے کو فضیلت سمجھے وہ کیا افتخار کرے کہ جس میں ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں آ کے عالم با فضیلت بنے اسے خطابت رہا سمجھئے کہ میں دلیل سے گفتگو کر رہا ہوں پیغمبر کے بستر کے لیے وہ ترپے جو پیغمبر کے بستر میں فضیلت دیکھے وہ بستر کے لیے کیا ترپے جو جانے پیغمبر ہو جو نفس سے پیغمبر ہو بستر خوش ہو رہا ہے کہ آج نصف وجود ہو رہا ہے موجزات سے علی ابن ابی طالیب کو سمجھا تو کیا سمجھا موجزات کا قد بہت چھوٹا ہے علی ابن ابی طالیب کا قد بہت بلند ہے میرے عزیزو ہمیں اپنی معرفت میں اپنے لئے ارز کر رہا ہوں آپ سب مجھے بہتر ہیں چھوٹا مو بڑی بات ہے ہمیں اپنی معرفت پر غور کرنا چاہیے کہ مولا کائنات تو کس حیثیت سے دیکھ رہے ہیں یا علی ابن ابی طالیب کے چودہ سو سال منا جا رہا ہے ہم علی ابن ابی طالیب کو کس حیثیت سے دیکھ رہے ہیں ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے بلائی شجاعت حالی یقینا مثال سب سے بڑی شجاعت کی مثال کیا ہے ہمارے پاس باب قیبر ہے نا قتل مرحب انتر سب سے بڑی شجاعت کے مثال ہم آپ سے کہیں کہ جانتے ہیں آپ بنارہ سے فلسطہ بہت شجاعت ہیں کہ کیا کرتے کہ کاغس پھار دیتے یہ کونسے شجاعت ہے کہ پتنگ کی دور توڑ دیتے کہ یہ ٹھیک ہے یہ کونسے شجاعت ہے کرتے ہیں وہ والا سوچو جس کے عبرو کے اشارے پر جس کی عبرو کے اشارے پر زمین آسمہ جگہ چھوڑ دیں اس کے لئے باب خیبر کیا عائسیت رکھتا ہے ایک سلاوات بڑھے برمہ مہد آل محمد یہ ہماری معرفت کا نقص ہے کہ ہم نے علی ابن ابی طالب کو معجزات سے سمجھا وغیر نال ابن ابی طالب نے جب نے آپ کو پہچن وایا کہ کیا بات کرتے ہوں دنیا کے علقاب کے لئے اور ہمارے لئے کوئی شئے میرے لئے عزت بنی نہیں سکتی بس آخری بات کہہ رہا ہوں کوئی شئے میرے لئے کون سے چیز میرے لئے عزت بنے دنیا وی علقاب تم کیا جانو کہ میں کیا ہوں میرے لئے کچھ عزت نہیں ہے کیوں عزت اس کے لئے ہو جو پہلے بعد میں آیا ہو عشیاء پہلے ہو کم از کم قدم کے بنیاد پر عزت لے لے لیکن میں کیسے سمجھوں سب تو میرے وجود کا صدقہ اب اس سے آگے میں بہت نہیں سکتا ہوں ورنہ جملے اور بھی ہیں منزل ابھی بہت آگے ہے کہ میں یہ سارا کا سارا میرے وجود کا صدقہ میں کس کو فضیلت سمجھوں اگر کوئی فضیلت ہے تو کچھ ہائی نہیں میرے اور خدا کے درمیان کوئی شائع نہیں ہے میرے اور خدا کے درمیان جس کو میں عزت بنا ہوں اسی لئے کہہ رہا ہوں بس یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے ایک سلام محمد بس میرے عزیزو اس سے آگے نہیں بڑھوں گا بھی آپ دوسری تقریر بھی ہونی سے جگہ بات کو روک رہا ہوں علی بن عبی طالب وہ بند قدا جی اپنے آپ کو عبودیت میں اتنا ڈبا چکا کہ جس کا وجود عبودیت کا بیکر بن گیا کچھ لوگ آئے جناب سیدہ کے پاس دقل باپ کی اکان کہ یا بی بی علی کا انتقال ہو گیا خیریت تمہیں کیسے پتا کہ ہم نے سہرہ میں علی کو نماز پڑھتے دیکھا علی بن عبی طالی جب اس آیت پر آئی یا نعبد و یا نستعین تو اس کی تقرار کرنے لگے اور اتنی تقرار کی کہ غش کھا گر گئے جو ہم قریب گئے تو بدن میں آثار حیات محسوس نہیں ہو رہے تھے کہ جاؤ جاؤ علی کی ہر رات کا عالم یہ ہے گار کا جس پر رنگ خدائی اس طریقے سے موجود ہے کہ بات کا جملہ نہیں کہ پاؤں گا اس کے لیے مجھے مثال دینا تھی قرآن مجیز سے اور احادیث سے تاکہ جملہ واضح ہوتا لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے اتنا رنگ خدائی چھوٹ چکا کہ کوئی رنگ اس سفرہ ویا ویدہ اے سونے اور چاندی کے سکھوں غری غیری اے دنیا غری غیری جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے میں نے تجھے تین مرتبہ طلاق دیا ہے اس کے بعد رجعت ممکن نہیں ہے رجوع ممکن نہیں ہے مولا کائنات ہیں معمولی مسئلہ نہیں ہے علی دنیا کہ کسی فقیر کا نام نہیں ہے آج ہمارے سامنے جب مسائل ہیں اس طریقے ان کو بیان ہونا چاہیئے بیان ہوتا ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں تو صرف در سنا رہا ہوں علی کسی فقیر فقیر کا نام نہیں ہے علی فقیرانہ زندگی گزارنے والے امیر کا نام ہے جو اپنی کمائی ہوئی دولت سے ایک ہزار غلام خرید کے آزاد کر دے وہ فقیر ہیں نہیں وہ فقیرانہ زندگی گزارتا ہے امیر ہے وہ شخص واقعا امیر ہے لیکن زندگی فقیرانہ ہے توازن اتنا ہے زندگی میں کہ ہم محسوس نہیں کر سکتے کیا کروں نا تمام چھوڑ رہا ہوں اگر میدان جہاد میں کھڑے ہو کر رجل پھر دے دشمنوں کے پتے پانی کر دے لیکن یہی یلی جب کسی یتیم کے سامنے آتا ہے تو قیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی دنیا کا گناہگار آیا ہو یتیم بچے کے سامنے ایک علی کا چاہنے والا شام میں پہنچا تو شام کے حاکم نے محس توہین کی غرص سے کہا کہ علی کے فضائل بیان کرو وہ سمجھا فضائل وزائل کیا ہوں گے یہ غریب آدمی فقیر آدمی یہ کیا کہے گا یہ نہ سمجھ گے پرچی مجھ دیگ یہ کم کرنے کے لئے برقس ہے مسئلہ سلوات پر محمد اور آل محمد وہ پہنچا انہوں سمجھا کہ فضائل وزائل کیا پڑھے گا ایک فقیر آدمی تھا اس کے زندگی یہاں یہ شہانہ تھاٹ نظار آرہ ہیں یہ کہے گا تو کیا کہے گا علی کے فضائل پڑھو اس نے کہ علی ابن ابی طالیب کے فضائل سننا ہے تو دربار میں نہیں مسجد میں آؤ ممبر سے بتاؤں گا ممبر سے بتاؤں گا علی کے فضائل کیا ہے جمع ہو گیا مجمع آیا آنے والا ممبر پر آیا مجمع پر نظر ڈالی لوگ کچھ خلوس میں کچھ دوسرے انداز میں مولا کے فضائل کے لیے بیٹھے ہیں تو ممبر پہ جا کر کہتا ہے کہ میں اس شخص کے فضائل کیا بیان کروں کہ جس کی زندگی ایسی تھی اور ایسی تھی بس سنو میں ایک شب کا واقعہ نقل کرتا ہوں کان علی بن عبی طالب کہ میں گیا نصف شب تقریبا چھا چکی تھی اور میں گیا علی بن عبی طالب سے ملاقات کی غرص نصف شب سے کچھ پہلے تو میں نے دیکھا کہ مولا اپنے بیت شرف سے پیٹ پر بوریا لے کے نکلے چونکہ میں جانتا تھا کہ علی کسی کو دیتے نہیں ہیں کسی سے یہ کام لیتے نہیں ہیں کسی کو شریک نہیں کرتے لہذا میں نے مولا سے کچھ نہیں کہا بلکہ علی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا کہ چل کے دیکھوں کہ مولا کرتے کیا ہیں کیا کرتے ہیں رات میں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کسی دروازے پر آئے تو روٹیاں دے دیں کسی دروازے پر آئے کچھ دے دیا کسی جگہ پہنچے اپنے ہاتھ سے مولا نے خود روٹی پکائی کسی بچے کو بہلا یا کبھی کچھ اسی طریقے سے علی گزرتے رہے میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا اس نے جھڑک کے کہ آج تم نے آنے میں دیر کر دی یہ دیر نہیں ہے یہ جناب امیر یتیم بچے کی اہمیت کو بتا رہا آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے سوچے ذرا امیر کائنا تھے یہ انسان سر جھکا کے کہا بچے علی کو ماف کر دے آج علی سے دیر ہو گئی دیر نہیں ہے لیکن بچے کا دل بھی رکھ رہے اس کے بعد علی نے جا کر کے اپنے ہاں سے تنور روشن کیا روٹیاں پکائیں اور اس بچے کو اپنے دامن میں بٹھا کے مولا کائنات میں لقمیں کھلائے یہ کون ہے وقت کا امیر ہے اور پھر بیت شرف واپس آئے اور آ کر کہ آم علی کو حق حاصل ہے کہ کھانا کھا لے میں سمجھا کہ کوئی اچھی غزہ ہوگی جو علی ابن ابی تعلیم استعمال کریں گے نہیں جو کا سوکھا آٹا علی نے پھاک کے پانی پی لیا اللہ بچ جیسے ہی اس واقعہ کا بیان ہونا تھا مجمع سے آواز بلند ہوئی کہ ہمیں ایسا امیر چاہیے ہمیں سامیر چاہیے دیکھ رہے ہیں آپ یہ مولا کائنات کی زندگی کا موجزہ ہے کہ جہاں علی ابن ابی مسیبت یہ ہے کہ ہم نے نہ خود پہچانا اور نہ مولا کائنات کو پہچنوایا دنیا کے سامنے ہم اپنے لئے ارز کر رہے ہیں ہم نے نہ خود پہچانا ونہ مجان نہیں ہے آپ چھوڑ دیں کہ دنیا میں لوگ مولا کائنات کے اہل بیت کے دشمن ہیں غلط ہے یہ بات آپ اٹھا کر کے دیکھئے میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں اس روز سے آج تک اگر آپ نکال لیں گے ایک فیصد لوگ ایسے نہیں نکلیں گے جو اہل بیت کے دشمن ہوں بے خبر ہونا اور ہے دشمن ہونا اور ہے کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو جانا اور ہے دشمن ہونا اور ہے دشمنی معرفت کے بعد محقق ہوگی جو پہچانتا ہی نہیں علی ابن عبی تالیب کو اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے یہ دشمنی نہیں ہے یہ بے خبری ہے اور اب یہاں تک بات آگئی ہے تو میں جلدی سے ایک مثال دے دو آپ کے ہزاروں بار کیا سنو بات تمام ایک شخص آیا شام سے مدینہ اب بہت سنا ہے آپ نے ایک رخ سے اس نے یہ کہا خوبصور جوان یہ کون ہے کہا یہ حسن ابن علی ہیں اچھا جلدی 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 آگے آیا اور آنے کے بعد جو مو میں آیا اب میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ممبر سے جو مو میں آیا اس نے بے کھا و بے عبیق کہہ کر کے بیان کرنا شروع کیا مولا امام حسن کے لئے بھی شام سے آیا ہے مدینہ میں کافی ہے مولا دوسروں کو روکے نہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں صرف روکے نہیں دوسروں کو مولا نشارہ کیا ٹھہرو جب وہ کہہ چکا تو آپ نے کہا کہ تم مجھے غریب لگتے ہو غریب الوطن لگتے ہو اگر تمہارے پاس مکان نہ ہو اور تم مجھ سے مانگو تو میں تمہ رہنے کے لئے مکان دوں گا اگر زادے راہ ختم ہو گئی ہو تو میں تمہ زادے راہ دوں گا اگر بھوکے ہو تو میں تمہیں کھانا کھلا سکتا ہوں سارے جملے ہیں یہ میں جیسے یہ سنا تو بڑھ کر کے آگے اس نے قدموں کو تھاما کہ مولا یہ کیا کہہ رہے آپ مجھ سے تو کچھ اور کہا گیا تھا اس کو آپ دشمن کہیں گے مجھے مجھ سے تو کچھ اور کہا گیا تھا یہ آپ نے کیسا کردار پیچ کیا آج سے پہلے مجھ سے بڑا کوئی آپ کا دشمن نہ تھا یہ دشمن بربنائے پروپیگنڈا ہے بے خبری اور آج کے بعد مجھ سے زیادہ کوئی آپ کا دوست نہیں ہے اگر مولا روکتے نہ تو سر تن سے جدہ تو ہو جاتا لیکن دشمنی کے ساتھ کمال یہ ہے کہ دشمن کو دشمن رہنے نہ دو بلکہ وہ کردار پیش کرو کہ سر کٹے نہ بلکہ عدب سے سر جھوک جائے ایک سلامات پہ دے محمد اور آل محمد ہم نے کتنا پہچن بایا ہے مولا کائنات کو اس کردار سے بس اب یہاں تک بات آئی ہے تو جلدی سے ایک چیز بیان کر دوں تاکہ وہ جملہ بھی پورا ہو جائے کہ ہم نے کتنا پہچن وائیا بات کو روک نہیں رہا ہوں لیکن چاہے رہا ہوں مثال بچوں کے سامنے آ جائے کوفے کے بازار سے شخص گزر رہا ہے چولہ کچھ دور آئے کچھ اٹھا کر زمین سے خاص خاش آ کہ ان کی طرف پھیک اس شخص نے گھوم کے دیکھا آگے چل دیئے دور سے ایک بزرگ نے دیکھا کہ جانتے ہو کون ہے کہ ہوگا کوئی نہیں یا علی ابن ابی طالیب کی فوج کا کمانڈر ان چیف مالک اشتر آئے ابھی دیکھنا تمہارے بدن پر سر نظر نہیں آئے گا جب معرفت پیدا ہوئی تو خوف پیدا ہوا جب معرفت پیدا ہوئی تو خوف پیدا ہوا اب ہاتھوں کو جوڑے آگے بڑھیں لیکن اتنی حمد نہیں ہے کیا معافی مانگ لیں چونکہ جان گئے کہ کون ہیں پیچھے پیچھے چل رہے مالک اشتر مسجد کوفہ میں وارد ہوئے آ کر کہ دو رکعت نماز پڑی دائم البزو ہے علی کا چاہنے والا ہے دو رکعت نماز پڑی ہاتھ اٹھائے لوگ سمجھے کہ یہ بدعا کے لئے بدعا کرنے جا رہے ہیں آ کر کے پیروں کو تھام لیا کہ مالک پہلے دعا مستجاب ہو گئی ایک سلام محمد اور عالم یہ کردار سے علی بن ابی طالیب کو پہچن وا رہا ہے کتنا ہم نے پہچن وا جا ہے یہ سال مولائے کائنات کا سال تھا چودہ سو چالیس اور ابھی بھی وقت ہے ہم اگر کوئی ضروری نہیں یہ کوئی سمینار ہو ضروری نہیں یہ کوئی مجلس ہو ضروری نہیں یہ کوئی پرگرام ہو نہیں جو لوگ آفس میں ہیں اپنے آفس میں جائیں مولا کائنات کی ایک حدیث بیان کریں یہ نہ کہیں کہ کس نے کہا ایک اچھی بات بیان کریں سامنے والا پوچھو اتنی اچھی بات کہاں سے لائے کہ میرے مولا علی نے کہا ہے اس سے کیا مولا کائنات کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوگی اور اب وقت میں گنجائش نہیں کہ مثال آپ کے سامنے دوں اگر رائی کے ذرے برابر بھی کسی دل میں علی کی محبت پیدا ہو جائے تو اپنا اثر دکھا کے رہے اپنا ایسا متزاد صفات کا مالک بعض چیزوں کو ہم سنتے سنتے اتنے عادی ہیں کہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا جس وقت ابن ملجم کو پکڑ کے لائے گیا تو مولا کائنات دیکھا کہ مشکی اس کی بہت کس کے باندھی گئی ہیں تو لین کہا رہے تم دیکھ نہیں رہو کس کے اس کی مشکے باندھی ہیں کھولو آہی دھیلا کرو اس کی مشکوں کو کیا ہے یہ کوئی سیاسی عمل نہیں ہے کہ لوگ تعریف کے رہے یہ باپ ہے امت کا یہ باپ ہے امت کا یہ ہی وجہ تھی کہ قاتل جس کی عدالت کا گواہ قاتل جس کی فضیلت کا گواہ پوچھا کچھ نہیں پوچھا ایک جملہ پوچھا جو قیامت تک کے لیے تاریخ میں لگ گیا صرف اتنا کہا اب بیسل امام اللک ابن ملجم صرف یہ بتا دے کیا میں تیرا برا امام تھا تو ابن ملجم نے مولا کائنات کے اس سوال کے جواب میں قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا اس نے فَأَنْتَ تُنْقَدُ مَنْفِ النَّارَ اے علی کیا آپ اسے نجات دیں گے جو جہنم میں ہو دیکھائیں ابن ملجم جس کی تلوار سے علی ابن ابی طالیب کا لہو ٹپک رہا ہے وہ علی کو قتل تو کر سکتا ہے مولا کے دامن پر کوئی داغ نہیں لگا سکتا تہارت علی کردار علی ابن ابی طالیب کی قیفیت یہ ہے کہ جھوٹ بھی نہ کہ سکا علی کے سامنے کہ ہم نے اس لئے آپ کو قتل کیا یا یہ برائی تھی آپ میں نہیں بس میرے عزیز و ہم اس انسان کے چودہ سو سالہ شہادت کے سال پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کو عدالت کی شدت کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا قتل لشدت عدل بس تستور بنایا مولا کائنات نے اپنے آخری ماہ مبارک رمضان میں کہ اپنی اولاد کے گھر مہمان ہوتے تھے افطار کے لئے تین لقموں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے کسی نے پوچھا بابا اتنا کم کیوں آواز دی میرے لال وقت قریب ہے دل چاہتا ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں جاؤں تو میرا شکم خالی ہو لکھا گیا ہے کہ آخری دن یعنی اٹھارہ ماہ مبارک رمضان اپنی بیٹی کے یہاں مہمان تھے دستر دسترخان لگا علی ابن ابی طالب افطار کے لئے بیٹھے دیکھا دودھ ہے نمک ہے جو کی روٹی ہے بیٹی میری پارج اگر ایک چیز اٹھا لے کیا تو نے اپنے باپ کو دیکھا ہے کہ دو غزائیں استعمال کی ہو اللہ کچھ چیزیں کہنا چاہے رہا تا نہیں کہ پایا بیٹی نے نمک اٹھانا چاہا باپ نکانی شیر اٹھا لے تین لقم مولا کائنات نے حض میں معمول افطار کیا اور اس کے بعد مسلح عبادت پر آ گئے آج کی رات علی ابن ابی طالب کی عبادت کی قیفیت کچھ اور ہے کبھی حجرے میں جاتے ہیں عبادت الہی میں کبھی سہن خانہ میں آ کر آسمان کو دیکھتے ہیں اور آواز دیتے ہیں بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علا ملت رسول اللہ بندہ خدا اپنے پروردگار سے ملنے کے لئے بے چین سہر کا وقت تمام ہوا فریز صبح کے پہنچنے کا وقت ہوا مولا ایک کائنات گھر سے نکلنا چاہتے ہیں مرغابیوں نے راستہ روکا لوگوں نے ہٹانا چاہا مولا نے کہا اترکو ہنہ فین نہ ہنہ نہ نہ آئے رہے انہیں چھوڑ دو یہ ہم پہ نوحہ کر رہی آگے بڑھے زنجیر در کمر سے لپٹی جاتی ہے آج علی کو دروازہ کھولنے میں بڑی زہمت ہوئی درو دیوار کہہ رہے ہیں مولا نجائیے لو عزیز و مولا کائنات آئے حسب معمول آ کر کے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھی اس کے بعد معذنے پر گئے آزان کی آواز گونجی پورے کوفے میں علی ابن عبی طالیب کی آج آزان کی آواز گونجی ہے میں کہوں گا کوفے والو علی ابن عبی طالیب کی آزان سن لو اب یہ معذن دوبارہ نہ آئے آزان تمام ہوئی مولا کائنات نیچے آئے ایک ایک کو جگایا اور اس کے بعد ایک دوسری محرام تھی جہاں علی ابن عبی طالیب نافلہ سب پڑھتے تھے زیادہ معتبر یہی ہے کہ نافلہ سب میں یہ واقعہ ہوا مولا کائنات نافلہ سب کے لئے پہنچے ہیں چونکہ لوگوں نے ابھی آزان سنی ہے اپنے گھر سے نکلیں گے اور نکل کے مسجد میں آئیں گے مولا نافلہ سب پڑھنے میں مشغول ہوئے دشمن پشت پر آیا علی ابن ابھی طالب رکو میں گئے دشمن نیام سے تلوار نکالی مولا نے سجدے میں سر رکھا علی کے سر پر تلوار اٹھی ادھر سجدے سے سر اٹھ رہا تھا پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ادھر دشمن نے وار کیا فرق شکافتہ ہوا تیورہ کے گرے آواز دی بسم اللہ وَبِ اللَّهُ وَفِ سَبِيلِ اللَّهُ وَعْلَى مِلَّتِ رَسُولِ اللَّهُ فُضْطُو بِ رَبِّ الْقَعْبَا قابے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا زمین و آسمان کے درمیان جنابِ جبرائیل آئے آواز دی تَحَدَّمَتُ وَاللَّهِ ارْقَانُ ارْقَانِ حِدَائِدْ مُنْحَدِمْ ہو گئے وَانْتَسَمَتْ عَلَى مُتْدُقَا وَانْفَسَمَتْ الْعُرْوَةُ الْوُسْقَا قُتِلَ ابن عمِّ الْمُصطفَى قُتِلَ عَلِيُّنِ المُرْتَزَى قَتَلَهُ عَشْقَلَشْقِيَا کوفے میں کوہرام مچ گیا وَا امامہ کہتے ہوئے لوگ مسجد میں آئے کیا دیکھا کہ مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں خاکے مسجد کو سر پہ رکھتے ہیں مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ بیٹا حسن بہلے نماز پہا دو ہائرِ علی ابن عبی طالیب کی قیفیت گلیم میں ڈالا لے کر کے چلے جب گھر قریب آیا یہ جملہ میں نے استاد سے سنا مقتل میں نہیں دیکھا جب جملہ قریب آیا تو مولانا کہا ٹھائرو ٹھائرو مجھے گلیم سے نکالو میں اپنے پیروں سے مسجد گھر کے اندر جاؤں گا بابا خون بہ چکا ہے زیادہ کہا نہیں ایسے نہیں اگر ایسے جاؤں گا میری بیٹیاں پریشان ہو جائیں گی نہیں میں اپنے پیروں سے جاؤں گا اے علی اتنا خیال تھا سن چالیس کے کوفے میں زینب کے دل کا کہ گلیم میں لیٹا دیکھے گی ہاں اے سن ایک سٹھ کا یہی کوفہ لوگ کیا سر سے تڑپتے رہے اسبغ بن نباتا کہتے ہیں کہ دروازے پر جمع غفیر لگا ہوا تھا امام حسن باہر آئے اور آوازی کوفے والوں واپس جاؤں بابا کی طبیعت اس قابل نہیں ہے کہ ملاقات کر سکے کہ لوگ مجمع چھٹ گیا میں کھلا رہا امام حسن کا اسبغ تم نے سنا نہیں میں نے بابا کا پیغام پہنچایا کہ مولا سن لیا لیکن دل چاہتا ہے آخری بار دیکھ لوں مولا سے کچھ پوچھ لوں ایک مرتبہ میرے لیے اجازت اور لے لیں اندر گئے واپس آئے گا داخل ہو رحمت اللہ جناب اسبغ کہتے ہیں جب داخل ہوا میں نہ دیکھا پیشانی پر زرد رمال بتا ہوا ہے لیکن چہرے کی زردی اس سے اسی عالم میں حدیث سنی مولا نے حدیث بیان کی اسبغ نے اس کو لکھا اللہ اللہ خاطبیب نے کہا ہے اگر کہیں سے شیر مل جائے تو مولا کے لیے بہتر ہے مولا وسیعتیں کیجئے اب وسیعتیں کیجئے اب ام کام اس مرحلے تک پہنچ چکا ہے جیسے یہ خبر کوفے میں پہنچی مختل نے لکھا ننے ننے بچے یتیم بچے اپنے سرو پر شیر کے کوزے رکھے ہوئے ہاں ابھی یہ چالیس کا کوفہ تھا اے مولا ارے کیا ان میں سے کوئی ایک بچہ بھی زندہ نہ تھا جب حسین کے بچے یہاں سے گزرے بس تمام کر دی عزیزو آخری فقرہ سن لیں اور اس کے بعد اب مسائب سنیں گے بھی جب مولا کا تابود برحمد ہوگا آخری فقرہ رات آئی مولا نے وسیعتیں کرنا شروع کی مقتل سے پڑھنا ہوں خطابت نہیں سمجھئے گا مولا نے وسیعتیں کرنا شروع کی کافی وسیعتیں کی اور اس کے بعد کہا میرا حجرہ خالی کر دو اب دو مابود کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے میں نے دیکھا اسی عالم میں مولا کی نظر ایک بچے پا پڑی تیرہ چودہ سال کا اس سن ہے دیوار سے سر لگائے رو رہے ہیں آنکھیں روتے روتے سورخ چہرہ زرد مولا نے اشارے سے بلایا اب الفضل لباس قریب آئے علی نے بیٹے کو سینے سے لگایا بہت روئے ارے کیسے نہ روئے علی کی طمنا ہے عباس کان میں ایک وسیعت کی اے وعوات یا بنیاء اداد دخلت المشروع یا کان تشرب الماء واخوکل حسین تشانہ اے میرے لال جب کربلا میں افن نہر میں داخل ہونا تو پانی نہ پینا اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر وسیعت نہ کرتے تو پانی پہ لیتے نہیں نہیں علی کی تربیت ہے علی کی تربیت پھر چاہتے کیا تھے ارے چاہتے یہ تھے روزِ آشور وسیعت کے بہانے سے سہی میرا ذکر موجود رہے پنجتن نے کسی نہ کسی کو آمادہ کیا تھا روزِ آشور کے لیے بیٹا مزاج شنا سے پدر تھا نہر میں داخل ہوا پانی کو چلو میں اٹھایا عجب نہیں نجف کا روکیا ہو اے بابا یہ وسیعت پوری ہو گئی پالی دول ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِيًّا قَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالَمِينَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضَمْ بِقْقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمَنِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالَمِ